اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں فیض نیوز اور میں ہوں عبداللہ حسن بڑھتے ہیں ہیڈ لائنس کی جانب اب اوام عمران خان کا لوگ ڈاؤن کریں گے کوویڈ نائنٹین سے پہلے کوویڈ ایتین کو گھر پھیجنا ضروری ہے مریم نواز کا پی ٹی ایم جلدے سے خطاب کہتی ہے مہنگائی اور بیروزگاری کو لگنے والے وائرس کا نام لوگ جانتے ہیں عمران خان کو لوگ وزیراعظم کے نام سے نہیں کوویڈ ایتین کے نام سے یاد کریں گے اس وقت اناڑی اور نالائک ملک کی گاڑی چلا رہے ہیں آصفہ بھٹو زرداری کی سیاست پینٹری پی ڈی ایم کے ملتان جلدے سے خطاب کہتی ہیں اوام نے فیصلہ دے دیا سیلیکٹڈ کو اب جانا ہوگا ظلفکار علی بھٹو اور بینظیر بھٹو نے جمہوریت کے لیے قربانیاں دی بیوی شہید کامیشن آگے لے کر چلیں گے ہم پاکستان اور پاکستانی اداروں کو مستحق کرنا چاہتے ہیں پی ڈی ایم سربرا مولانا فضل ایمان کا جلسے سے خطاب موجودہ حکومت کے خلاف جنگ جاری رہے گی ہم نے ڈنڈا دکھا دیا اب اس سے آگے مت جائیں ہمیں اشتیال مت دلائیں اپوزیشن کچھ بھی کر لے این ارو نہیں ملے گا وزیراعظم کا پھر سیاسی حریفوں کو دو ٹک پیغام کہا اپوزیشن کا واحد مقصد لوٹی ہوئی دولت اور کرپشن کو بچانا ہے وزیراعظم سے ڈاکٹر شاہد کاردار حماد ازر حفیظ شک سمیت معاشی ٹیم کی ملاقات منی لانڈرنگ کی روک تھام پر بات چیت وزیراعظم نے کہہ دیا لوٹی ہوئی رقم کی واپسی کے اقدامات حکومت کی اولین ترجی ہیں سندھ کے عوام بارہ سال سے مسلطنا اہل ٹولے سے نجات کی دعائیاں دے رہی ہیں وفاقی وزیر اطلاع شبلی وراز کی پریس کانفرنس کہا ہفیبت پارٹی والوں نے کیسے ایک وفاقی جماعت کو علاقائی جماعت نے تبدیل کر دیا امید ہے کہ ترہ پنوی یوم تاسیز پر ہفیبت پارٹی کے نماؤں نے اپنا محاسبہ کیا ہوگا پنو آکر میں خوفناک حادثے نے خاندان کی خوشیاں ماتم میں تبدیل کر دی قومی شارعہ پر ایٹو سے بھارا ٹرک وین برجہ گرا شادی کی تقریب میں شرکت کے لیے کراچی آنے والے خاندان کے گیارہ افراد جانبہا مرنے والوں میں چار قواتین اور سات بچے بھی شامل شیرخ وار بچہ موجزاتی طور پر بج گیا کراچی میں جام سادک پل پر بے کابو وارٹر ٹینکر دو موٹر سیکلوں پر چڑھ دوڑا ہاتون سمیت تین افراد جان سے ہاتھ دو بیٹھے دو زخمی ہو گئے پولس نے ٹینکر ڈرائور کو گرفتار کر لیا وزیر خارجہ اجلاف پر کامیابی ملی وزیر خارجہ شامل محمد قریشی کہتے ہیں اوائیسی کے ستاونے ملکوں میں مقبوضہ کشمیر پر پاکستان کا مقف تقسلیم کر لیا کونسٹر اجلاف سے پہلے پروپگنڈا کیا گیا بھارت نے کوشش کی ہے کہ اجلاف میں مسئلہ کشمیر نہ اٹھے لیکن اس سے ناکامی ہوئی امریکہ کے نو منتقب صدر جو بائنڈن وائٹ ہاؤس میڈیا اسطاف کا اعلان کر دیا جو سارا خواتین پر مشتمل ہے یہ بیٹنگ فیلڈ کو سربرہ نفذ کر دیا گیا ملک میں کرونا کے وار جانی چوبیس گھنٹے میں چالیس افراد جان سے گئے مجبوری تعداد آٹھ ہزار پچیس ہو گئی ایک روز میں دوہزار آٹھ سو انتالیس سنائی کیسز ریپورٹ ہوئے ایکٹیف کیسز کے تعداد آٹھ تالیس ہزار پانسو چھتر ہو گئی ایمکی ایم کے رہنما آدل صدی کی کرونا کے باعث انتقال کر گئے کرونا ویکسین کی خریداری ایم سی او سی کے سفارشات کو حد پی شکل دے دی گئی ففاقی وزیف حسد امر کہتے ہیں سفارشات کل منظوری کے لیے کابینا میں پیش کی جائیں گی ازاد کشمیر اور مادین علم میں برباری کے بعد درابط سڑکے بند مقامی لوگ خود سڑکوں کی صفائی میں مصروف مادین علم کے بارے علاقے کے لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا علی زفر نے جھوٹیے مقدمیں درج کر آئے ادھاکارہ افت امر کی عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو کہا بھاگنے والے نہیں سچ کے ساتھ کرے ہیں لاہور کے عدالتیں میشے شبیق کیس میں افت امر کو بطور گواہ طلب کیا تھا اور باشتلوں نے اسٹار فوٹبولر لیونیل میسی کا مہراڈونہ کو منفرد انداز بخ راجہ کی عدد لالیگا لیگ میں گول کرنے کے بعد ہاتھ آسمان کی جانب کر کے مہراڈونہ کو یاد کیا خبروں میں فی الحالت نحیم موزید اپ ڈیٹ رہنے کے لئے دیکھتے رہیے فیس ڈیوز اور دیجئے اجازت عبداللہ حسن کو